اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہ میرے پاؤں کی طرف اٹھی اور وہ ٹھٹک گیا اس نے آنکھیں پھاڑ کر غور سے میرے پاؤں کی زنجیر اور زنجیر سے منسلک گولے کو دیکھا اس سے جیسے یقین نہیں آرہا تھا کہ میرے ساتھ بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے یہ آپ یہ کچھ نہیں ہے یار ہم جب چاہیں گے ان زنجیروں کے سو ٹکڑے کر دیں گے پہلے ہم ذرا دیکھ بھال تو لے کہ ہم ہیں کہاں اور ہمارے اردگرد کس کھیت کی مولیاں ہیں مولیاں؟ ہاں ہاں یہ مہاورہ ہے مطلب یہ کہ ہمیں اپنا آپ دکھانے سے پہلے اپنے اردگرد کے بارے میں تو جان لینا چاہیے نا یہ کون لوگ ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ طاقت کیا ہے؟ زریگل اپنا گھڑے جیسا سر از بات میں لانے لگا اس نے سفدر اور شاہد خان کے بارے میں پوچھا میں نے اسے بتایا کہ وہ دونوں بھی خیریت سے ہیں زریگل خاص طور سے سفدر کے بارے میں جاننا چاہتا تھا لیکن سفدر کے بارے میں مجھے بھی معلوم نہیں تھا میں کیا بتاتا اسے؟ لہٰذا جواب گول کر گیا زریگل نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا ام کو گردن پر بڑا سخت چوٹ لگا تھا جب ہم کو اوش آیا تو ہم خچر پر سوار تھا اور ایک خطرناک پہاڑی راستے پر جا رہا تھا آپ سفدر صاحب اور شاہد خان بھی ساتھ تھا آپ تینوں کی آنکھوں پر پٹی بند ہوا تھا تھوڑی دیر بعد ہم پھر بے ہوشی کے حالت میں چلا گیا دوبارہ اوش میں تو ایک بستر پر تھا دو افراد ہماری گردن کا مالش کر رہا تھا ہمارا دماغ آؤٹ ہو گیا تھا پتہ نہیں ہم رات بر کیا آل فال بولتا رہا ہم کو تھوڑا تھوڑا یاد ہے ہم نے مسرط نظیر کو اپنا بہن بتایا تھا اور یوسف خان کو اپنا سالہ شاید ہم نے دو تین بار فلم ارمان کا گانا بھی گائے تھا جواب میں ایک بندے نے ہمارے موہ پر زور کا دوہتر مارا تھا یہ ہماری آگ کے اوپر آپ لال نشان دیکھ رہا ہے نا یہ اسی گانے کی وجہ سے اور یہ نیچے والا نشان ہماری جیکٹ کی جیب میں ایک ماچس اور دو سگرٹ پڑا رہ گیا تھا کل رات ہم نے سگرٹ پینے کا کوشش کیا جو ہی ہم نے ماچس جلایا ایک توفان کھڑا ہو گیا لمبے بالوں والا دو مسلح آدمی باکتا ہو آیا پہلے انہوں نے ماچس کا تیلی بجایا پھر ام پر ٹوٹ پڑا ام کو نیچے گرا کر ہمارے اوپر چڑ گیا یہ نیچے والا چوٹ اسی واقعے کا نشانی ہے پتہ نہیں کہ یہ لوگ آگ سے اتنا ڈرتا کیوں ہیں آپ یہ سنکا شاید حیران ہوں گے کہ یہ لوگ کھانا بھی کچھا کھاتا ہے ہمارا مطلب کہ اس کو آگ پر نہیں پکاتا میرے لیس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کیونکہ میں بھی پچھلے تین دن سے یہی کھانا کھا رہا ہوں اوہ خدایہ یہ ان لوگ کا کیا خبت ہے میں زریگل کو کیا جواب دیتا یہی سوال تین دن سے میرے دماغ میں بھی چکر آ رہا تھا ایک دم میرے ذہن میں جھماکہ سہ ہوا اور ایک آئیڈیا ذہن میں آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ اس وادی میں اپنی موجودکی کو راز رکھنے کے لیے آگ جلانے سے پریز کرتے تھے یہ خیال میرے دل کو لگا یہ بات تیشدہ ہے کہ جہاں آگ جلائی جاتی ہے یا دھوہ اٹھتا ہے وہ جگہ فضاء سے بہر صورت نظر آتی ہے بے شک یہ وادی قرآ قرم کے دور دراز اور دشوار گزار حصے میں تھی لیکن کبھی نہ کبھی تو جہاز اور ہلیکاپٹر اور وغیرہ اس کے اوپر سے گزرتے ہی ہوں گے جہاز اور ہلیکاپٹروں کے پائلٹ ایسی وادیوں کے نشاندہ ہی بہ آسانی کر سکتے ہیں جہاں آبادی کے آثار پائے جاتے ہیں آبادی کے آثار کا ایک بڑا ثبوت آگ اور دھوہ ہوتا ہے اس کے بعد ان چمکیلی اشیاء کا نمبر آتا ہے جو فضاء سے دیکھی جا سکتی ہیں ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ اس علاقے میں وہ تمام مکان جو انسانی ہاتھوں نے بنایا ہیں گھنے درختوں کے نیچے ہیں اور ان کی چھتوں پر کسرت سے گھان سپوس ہوگا ہوا ہے یقیند یہ بھی بستی کہو کہ امفلاج کرنے کی ایک کوشش تھی اس وادی میں آنے کے بعد روشنی مجھے صرف غار کے اندرونی حصوں میں نظر آئی تھی ورنہ ہر جگہ تاریکی کا راش تھا آپ کانک ہو گیا سوچ رہوں کہ یہ لوگ ہمیں بھی پکانے کی زحمت کریں گے یا نہیں میرا تو خیالہ کچھا ہی کھا جائیں گے زریگل نے خوشدلی سے کہا مجھ سے مل کر وہ سارا دکھ غم چوٹیں تکلیفیں بھول گیا تھا اس نے جیب سے کاغذ کی ایک پڑیاں نکالی اور اس میں سے نسوار کا ایک بڑا چھٹکا لے کر موں میں رکھا یہ نسوار کہاں سے ملی تجھے شکر خورے کو شکر ملی جاتا استاد صاحب وہاں دوہ خانے میں ایک اللہ کا بندہ ملیا وہ چلاس کے گاؤں کا رہنے والا ہے کوئی چھے مہینہ پہلے وہ موزینوں کی طرف جا رہا تھا کہ راستہ بھٹک کر اس خطرنا کے علاقے میں آ نکلا ان لوگوں نے اسے پکڑ لی اور یہاں لے آئے بہروز نام ہے اس کا اسی نے ہم کوئی نسوار نائت فرمایا تھا وہ دوہ خانے میں کیا کر رہا تھا زریگل نے جھر جھری لی اور اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے رہلانے لگے اللہ ہر ایک کو بری بیماری سے بچائے اس بیچارے کے پیٹ میں ناف کی جگہ ایک بڑا سراخ ہے کم از کم تین انچوڑا تو ہوگا اس میں پیپ پڑ گئی تھی اور سارا پیٹ پھوڑا بن گیا تھا اس کی یہ حالت چار پانچ مہینے رہی اب وہ بہتر ہو رہا ہے کیا کوئی چوٹ وقرہ لگی تھی ہاں جی یہ بڑا دلچاش پشٹوری ہے دراصل جب بہروز خان پکڑا گیا تو اس نے خود کو بچانے کے لیے گولی چلایا اس گولی سے ایک لڑکا ہلاک ہو گیا اس لڑکے کو ہلاک کرنے کے جرمے بہروز خان کو سزا دی گئی سننا ان لوگوں نے یہاں کوئی کواں سا کھود رکھا ہے اس کواں کی دیواریں میں پتھروں کی ہیں مقامی زبان میں اسے موت کا کواں کہا جاتا ہے لیکن یہ ویسا کواں نہیں جس میں سینڈو لوگ موٹر سیکل چلاتا ہے یہ اور طرح کا کواں ہیں اور اس میں جو کیل ہوتا ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے خوچہ جس مادار کو یہ لوگ مارنا چاہتا ہے اسے اس کواں میں ڈال دیتا ہے اور خود چاروں طرف تماشہ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے کواں میں نوکیلے سینگوں والا تین سانڈ چھوڑ دیا جاتا ہے یہ سانڈ سینگ مار مار کر قیدی کو جان سے مار ڈالتا ہے لیکن قیدی کے لیے ریائت بھی ہوتا ہے اگر وہ کواں کی پتھریری دیواروں پر چڑھ کر باہر نکال آئے تو اسے ماف کر دیا جاتا ہے لیکن ایسا کبھی کبار ہی ہوتا ہے بہروس خان نے بتایا کہ پچھلے تین برسوں میں بے شمال لکھوں کو مارا گیا ہوگا لیکن وہ دوسرا شخص ہے جو زندہ بچنے میں کامیاب ہوا ہے اس کی ناف کا زخم زخم ایک سانڈ کے سینگ سے آئے تھا بعد میں وہ زخم تو خراب ہو گیا اور بہروس خان بستر سے لگ گیا خو اب یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہوتا بھی ہے یا نہیں زریگل کی گفتگو انکشاف انگیز تھی میں نے اس سے کہا اگر بہروس خان چھ مہینے سے یہاں ہے تو اسے کافی کچھ معلوم ہوگا اس نے اور کچھ نہیں بتایا ہم دونوں زیادہ باتیں نہیں کر سکا وہ لوگ سخت نگرانی رکھتا تھا بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ یہاں کا کوئی سردار ہے اس کا نام پنامہ ہے بیرہمی میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتا حیرت کا بات یہ ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور انگریزی بھی بول سکتا ہے اس کی دو بیویاں ہیں اس کے علاوہ وہ لوٹ مار میں جو بھی عورت پکڑی جاتی ہے نا وہ ان میں سے بھی کسی کو پسند کر لیتا ہے ایسی عورت کو وہ دو ہفتے اور کبھی کبھی ایک ماہ تک اپنے پاس رکھتا ہے یہاں کے قانون بہت سخت ہیں اور انہیں باقاعدہ لکھا جاتا ہے قانون کے خلاف ورزی یا کسی صورت برداشت نہیں گیا جاتا خلاف ورزی کرنے والا عام شخص ہو یا خاص اس کو اس کا پورا پورا سزا ملتا ہے باتیں گرتے گرتے زریگل کو ایک دمی کو خیال آیا اور وہ بولا استاد صاحب امارے صفدر صاحب کی ہاتھوں بھی تو ایک بندہ مارا گیا ہے کہ ان سے کوئی برا سلوک نہ کیا جائے امارا مطلب ہے امارا دیان بار بار سانڈ والی بات کی طرف چلا جاتا ہے صفدر کا تو مجھے پتا نہیں لیکن شاہد خان کے بارے میں سنھیں کہ وہ کسی مصیبت کا شکار ہونے والا ہے کیا مطلب کسی نے مجھے بتائے کہ صفدر کا الزام صفدر کے بجائے شاہد خان پر لگایا جا رہا ہے اور این ممکن ہے کہ اس قتل کی سزا بھی اسی کو ملے یہ کہ چک کر رہے استاد صاحب ایسا تو ہم نے کسی فلم میں بھی نہیں دیکھا نہ پاکستانی میں نہ انگریزی میں ہو سکتا ہے کسی انڈین فلم ایسا ہوا خوہ انڈین فلم کا نام مت لیا کر رہا ہمارے سامنے جب ہم پاکستانی فلم سے ہر قسم کا عالی مثال لے سکتا ہے تو ہم انڈیا کی بات کیوں کرے لیکن کبھی کبھی تو انڈیا کی فلم تم بھی دیکھ لیتے ہو وہ تو بس ہم ان کی غلطیاں نکالنے کے لیے دیکھتا ہے ان کی بہائی اور لانت بھیجنے کے لیے دیکھتا ہے خیرہ بات کو لے کر کسی اور طرف نکل گئے ہم شاہد خان کی بات کر رہا ہے ان لوگوں کا اس میں کیا مفاد ہو سکتا ہے کہ صفدر صاحب کا الزام شاہد خان کے سر آ جائے ممکن ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے صفدر کی جاننا لینا چاہتے ہوں لیکن اپنے سخت قانون سے بھی مجبور ہوں قانون کا پٹ بھرنے کے لیے انہوں نے شاہد خان کو قربانی کا بکرہ بنا دیا کیا آپ کی اطلاع کے مطابق شاہد خان کو کسی جیل وغیرہ میں رکھا گیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ یہاں کوئی جیل قسم کی چیز ہے بھی یا نہیں لیکن اگر ہے بھی تو شاہد خان وہاں نہیں ہے وہ فلحال بڑے عیش و آرام میں ہے بہترین شرابوں اور لڑکیوں نے اسے گھیرے ملے رکھا ہے مگر میری اطلاع کے مطابق یہ سب کچھ چھ سات دن کے اندر ختم ہونے والا ہے اس کے بعد شاہد خان کو قتل کر دیا جائے گا زریگل کی پیشانی پر سوچ کی گہری لکی رہے تھیں وہ فکرمند سے لہجے میں بولا پھر کیا کیا جائے ہمارا فرض ہے کہ اپنے ساتھی کو ہم بچانے کی کوشش کرے اگر نہ کرے گا تو بزدل کہلائے گا ہم بزدل کہلانا چاہتے ہیں اور نہ ہی مرہوم ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنا پڑے گا اور پھر چار پانچ دن پلک جھپکتے میں گزر گئے ہمارے معمولات لگے بندے تھے صبح ناشتے کے بعد ہم تینوں کو وسیعہ ہاتھے میں لائے جاتا یہاں ہم سارا دن لکڑی کاٹتے دوپہر کے وقت صرف ایک گھنٹہ آرام کرنے کی جازت ہوتی سرے شام ہمیں کوٹھروں میں بند کر دیا جاتا بھوک بڑی بلا ہے جاتا تھا اور قیمے کی شکل دی جاتی تھی رفتہ رفتہ ہمارے حلق سے نیچے اترنے لگا شروع شروع میں اککائی روکنا مشکل تھا لیکن دو تین بار کھانے کے بعد یہ عمل نسبتاً آسان محسوس ہونے لگا ذری گل تو اس نمکین قیمے کا گولہ سا بنا کر حلق میں رکھتا اور ناک کو چھٹکی میں دبا کر پانی کے گھونٹ سے نگل لیتا تھا اپنے ساتھی مزدور سے میری دوبارہ گفتگو نہیں ہوئی اور صاحب خانہ نے بھی رکھتا تھا قسم کھا رکھی تھی کہ وہ گھر سے نہیں نکلے گا ایک شام میں اور ذری گل اپنی کوٹری میں گمسم بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہمارے بعد ہمارے بیس کیمپ میں کس قسم کے حالات پیش آئے ہوں گے یقینی بات تھی کہ سروج اور روبرٹ نے قلیوں کی مدد سے ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کی ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے سخت مایوسی اور خوف کے عالم میں بیس کیمپ چھوڑا ہوگا اور کیچال پہنچ گئے ہوں گے کیچال میں مسٹر جی کلار کو اس اندھوناک خبر سے آگا کیا گیا ہوگا اور اب وسی پیمانے پر ہماری تلاش جاری ہوگی ذری گل کوئی سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف تھا اس کا خیال تھا کہ سروج نے مسٹر روبرٹ کو مشورہ دیا ہوگا کہ ہماری تلاش میں نکلنا خطرناک ہے لہٰذا وہ وہاں سے آنن فانا نکل بھاگے ہوں گے دفتن ہم چونک گئے دروازے پر اہرٹ ہوئی اندر آگئے یہ وہی لوگ تھی جو اس سے پہلے مجھے شاہد خان کے پاس لے کر گئے تھے آثار سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ آج بھی اسی مقصد سے آئے ہیں حضب سابق پہلے میرے ہاتھ پشت پر باندے گئے پھر پاؤں سے آہنی گولا نکالا گیا ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میں اسی شاہد در شاہد سرنگ میں موجود تھا جس کے ایک گوشے میں شاہد خان کا عشرت قدع واقع تھا سرنگ میں مکمل تاریخی تھی کہیں مٹی کا دیا تک نظر نہیں آرہا تھا ہاں تھوڑا آگ جا کر روشنی کی ایک دو کرنے نظر آئیں یہ کرنے کچھ بند دروازوں کی پیچھے سے پھوٹ رہی تھیں انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ اس عشرت قدع گا تھا جس میں شاہد خان پچھلے کئی روز سے موجود تھا مجھے دروازے سے گزار کر مسلحہ نگران پیچھے ہٹ گئے میں نے شاہد خان کو دیکھا کسرت شراب نوشی سے اس کا چہرہ سوجہ ہوا تھا اور ہونٹ سیاہی مائل ہو رہے تھے آج وہ کچھ پریشان نظر آ رہا تھا اس کے گرد حسنوں شباب کو جھنگ بٹا بھی نہیں تھا صرف ایک جاپانی لڑکی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی اور اونگ رہی تھی میری عامد کے بعد شاہد خان نے اس لڑکی کو باہر جانے کا حکم دیا وہ خاموشی سے نکل گئی اب اس جگہ ہم تنہا تھے شاہد خان نے پہلے تو زریگل اور سفدر کے بارے میں پوچھا اور پھر الجے والاجے میں بولا شاہ جہان صاحب میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لوگ مجھ سے عجیب سا برطاو کر رہے ہیں جیسے مجھے یہاں سے کئی بھیجا جانے والا ہے اور بھیجنے سے پہلے میری مزبانی کا حق ادا کیا جا رہا ہے کل میں نے دو نگرانوں کو بات کرتے سنا تھا وہ میرے لئے بیچارے کا لفظ استعمال کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے پاس عیش و آرام کے لیے تھوڑی سی مہرت رہ گئی ہے ان کی باتوں میں بیچارے کا لفظ بار بار استعمال ہوا اور مجھے بہت برا لگا میں نے اپنے تاثرات بہ مشکل چھپائے اور شاہد خان سے کہا کہ وہ خامہ خامے پریشان نہ ہو اس کے حالات ہم سے بہتر ہیں پھر اس سے کوئی جرم بھی سرزد نہیں ہوا ہے اگر ہمارے ساتھ یہاں برا سلوک بھی ہوتا ہے تو اس سلوک کا نشانہ سب سے پہلے سفدر بنے گا کیونکہ اس کے ہاتھوں قتل ہوا ہے میری بات شاہد کی سمجھ میں آ رہی تھی لیکن اس کی الجھن دور نہیں ہو رہی تھی وہ اپنے خوش کھوٹے پر زبان پھرتے ہوئے بولا کل رات ایک نگران نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اپنے کسی ساتھی سے ملاقات کرنا چاہوں تو کر لوں میں نے پوچھے اس کی کی ضرورت ہے تو کہنے لگا ضرورت تو کوئی نہیں ہے لیکن اگر مجھے موقع مل رہا ہے تو میں فائدہ اٹھا لوں میں نے کہا یہ موقع پھر نہیں ملے گا کیا وہ بولا کل کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے میں نے کہا اچھا کل مجھے شاہ جہان صاحب اور سفدر سے ملوا دو سفدر تو نہیں آیا لیکن سارے دن کے انتظار کے بعد آپ سے ملاقات ہو گئی میرے ذہن میں وسوسے سے جاگ اٹھے کہیں شاہد سے یہ میری ملاقات آخری ملاقات تو نہیں تھی پریشانی میرے سینے میں حلسل مچا رہی تھی لیکن میں نے اپنا چہرہ پر سکون ہی رکھا تھا میں نے شاہد سے حوصل تسلی کی چند باتیں کی پھر اس سے کہا کہ وہ سفدر کو یہاں بلانے کی کوشش کرے شاہد نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا نگران نے کنڈی کھولی اور اندر جھانکنے لگا شاہد نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اور ہاتھ کے بے تہاشہ اشاروں کی مدد سے اپنی بات نگران کو سمجھانے کی کوشش کی وہ شنہ زبان کے الفاظ بول رہا تھا اور ساتھ میں پشتوں کے بھی کچھ الفاظ استعمال کر رہا تھا شاہد اور نگران بڑی دقت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنا معافی الزمیر سمجھا سکے شاہد خان کے چہرے پر مایوسی نظر آ رہی تھی نگران واپس لڑ گیا تو وہ بولا نئی شاہ جان صاحب وہ معذرت پیش کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ایک ساتھ آپ کی دونوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی آپ چلے جائیں گے تو سفدر صاحب کو یہاں بلائے جائے گا اس جواب سے میری کم از کم تسلی تو ہو گئی کہ سفدر بخیر و آفیت ہے لیکن اسے دیکھنے کی خواہش پوری نہیں ہوئی شاہد کے بارے میں میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی لیکن میں اس تشویش کا اظہار کر کے اسے مزید پریشان نہیں کرنا جاتا تھا اسی دوران میں ایک مسلح نگران اندر آیا اور اس نے اشاروں کی مدد سے ہمیں بتایا کہ اب ہماری باتچیت ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ مجھے واپس خاران کے گھر جانا ہے میں اپنے تینوں نگرانوں کے ساتھ سرنگ سے بہار نکل آیا جب میدہانے کے قریب تھا تو میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز پڑی یہ آواز کسی بھینسے کے ڈکرانے سے مشابہ تھی بڑی ہولناک اور گونجتی ہوئی آواز تھی یہ میرے کان آواز پر لگے رہے لیکن وہ دوبارہ نہیں ہبری میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید یہ میرا شک تھا میں نے پانچ دن پہلے زریگل سے موت کے کونے اور خوخار سانڈوں کے بارے میں سنا تھا شاید وہی خیال وہم بن کر میرے کانوں میں گونج گیا تھا وہ رات میں نے اور زریگل نے سوچتے ہوئے گزاری میرا خیال تھا کہ ہمیں ایک دو دن کے اندر شاہد کے لیے کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عذیتناک انجام سے دوچار ہو جائے لیکن کیسے شاید خان کے لیے کیسے کچھ کیا جا سکتا تھا پاؤں میں پچیس کلو وزن کے ساتھ کسی بھی تیز رفتار کاروائی کے بارے میں سوچنا نادانی تھا میں اور زریگل اپنی اپنی زنجیر کا درجنوں بار معاینہ کر چکے تھے یہ دو فٹ لمبی زنجیر بہترین فالات کی تھی اور قریباً چار کلو وزن رکھتی تھی اس زنجیر اور زنجیر کے قفل کو توڑنا بظاہر ناممکن تھا میرے پاؤں سے اب تک دو دفعہ زنجیر نکالی گئی تھی اور زنجیر نکالنے سے پہلے دونوں مرتبہ میرے ہاتھ پشت پر باندے گئے تھے در حقیقت یہ لوگ جنگلی جانوروں کسی حساسیت رکھتے تھے میں نے ان میں سے کسی کو بھی قاہل نہیں دیکھا تھا شکار کرنے والے جانوروں ہی کی طرح وہ ہر وقت چوکس اور ہوشیار نظر آتے تھے ایسے لوگ اگر مسلح بھی ہوں تو انہیں دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا اگلے روز حضب معمول ہم نے صبح صویرے ناشتہ کیا ناشتے کے بعد ہمیں کام پر لگا دیا جاتا تھا لیکن آج پروگرام کچھ بدلہ و نظر آتا تھا گھر میں چہل پہل محسوس ہوتی تھی اور ابھی تک چوکی دار شانور نے بھی اپنی منحوس شکل نہیں دکھائی تھی نو وجہ کے لگ پھک ہماری کوٹری کا دروازہ کھلا سامنے چار مسلح افراد کھڑے تھے ان کے ساتھ ہمارا ساتھی مزدور رحمت خان بھی تھا غالباً اسے بھی ابھی کوٹری سے نکالا گیا تھا مسلح افراد میں ایک وہی لمبی تڑنگی وحشی صورت عورت بھی تھی جس سے آغاز میں ہماری ملاقات ہوئی تھی آج بھی اس نے پرطون قمیز پہن رکھی تھی قمیز کا گریبان خطرناک حد تک کھلا تھا اور دعوت نظارہ دیتا تھا سرخ شیفون کا دوبٹہ عورت نے کسی اسکاف کی طرح گلے میں لپیٹ رکھا تھا ساتھی مردوں کی طرح وہ بھی مسلح تھی ہمارے ہاتھ پشت پر باندھ کر پاؤں سے وزن نکالا گیا اور گن پوائنٹ پر گھر کے بیرونی دروازے کی طرف دھکیل دیا گیا جب ہم ڈیوڑی سے نکل رہے تھے تو گھر کی ایک کھڑکی کھلی اور ایک انڈا ہوا میں تیڑتا وہ ہماری طرف آیا میں نے جلدی سے سر جھکایا انڈا کھچ کی آواز کے ساتھ ہی زریگل کی کنپٹی پر لگا اور اس کی زردی سفیدی اس کے چہرے پر بے گئی ہمارے ساتھ کے شاہستہ مزاق کرنے والی صاحب غانہ کی بڑی بیٹی تھی وہ کھیکی کی آواز سے ہستی ہوئی کھڑکی کے پیچھے اوجل ہو گئی زریگل نے کھا جانے والی نظروں سے کھڑکی کو گھورا شاید وہ کھڑکی پر جھپٹی پڑتا لیکن اس کے ہاتھ پشت پر بندے تھے اور ایک آٹومیٹک اٹیلین رائفل کی نال قریباً اس کی کمر سے لگی ہوئی تھی وہ ایک طویل سانس لے کر رہے گیا سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے میں نے اسے تسلی دی وہ کھڑکی کی طرف مو کر کے بڑھ بڑھ آیا ہم تم کو اس سے بڑا بدو اور کیا دے سکتا ہے کہ یا خدا تمہارا شادی ہماری فلموں کے ماہ ناز ولن مصطفیٰ قریشی سے ہو جائے وہ ہر رات تمہیں جوہے میں ہارے اور ہر صبح اغوا کر کے واپس لائے وہ ہر سال تمہارے اندر سے ایک بچہ پیدا کرے یہ بچہ پیداشی ولن ہو اور پیدا ہوتا ہی لڑکیوں کو سر سے تو بٹے خیشنا شروع کر دے زریگل نے یہ بقواس اردو میں کی تھی لہٰذا مسلح افراد میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آئی وہ ہمیں جھرنے کی گزرگاہ کے ساتھ چلاتے چلاتے سرنگ کے دہانے پڑ لے آئے دھوپ نکلی ہوئی تھی اور دہانے کے اردگرد چہل پہل نظر آ رہی تھی ایک آئے کی مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی خاص تقریب برپا ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی سردی کی ایک لہر میرے بدن میں دوڑ گئی کہیں یہ تقریب شاہد خان کی سزا کے حوالے سے تو نہیں تھی اگلے دس منٹ میں میرا یہ بھیانک اندیشہ بلکل درست ثابت ہوا مسلح افراد ہمیں سرنگ کے اندر لائے آج ہم ایک نئے راستے سے اندر آئے تھے اور سرنگ کا یہ حصہ میں پہلی بار دیکھ رہا تھا اس حصے کو تراش خراش کر باقاعدہ رہداریوں کی شکل دی گئی تھی بستی رہداری تو اتنی کشادہ تھی کہ اس میں سے دو کاریں پہلو با پہلو گزر سکتی تھی رہداری کی چھت بھی نسبتاً بلند تھی دیواروں پر انسانوں اور جانوروں کی شبیہ گندہ تھی اور ان میں تین چار جگہ سانڈ کی وہ شبیہ بھی تھی جو دھانے پر بڑے احتمام سے بنائی گئی تھی جب ہم کشادہ رہداری میں آگے بڑھے تو ایک نامانوس شور کانوں میں داخل ہونے لگا جیسے بہت سے افراد کسی جگہ جمع ہو اور ہو ہا کر رہے ہو جوں جوں ہم آگے بڑھتے گئے شور واضح تر ہوتا گیا جلدی ہم نے خود کو ایک تماشا گاہ میں پایا بلند اوبارہ پہاڑ کی جڑ میں یہ تماشا گاہ بھی انسانی ہاتھوں نے ہی تراشی تھی اسٹریڈیم کے انداز میں یہاں پتھر کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی ان سیڑھیوں پر کم و بیش پانچ سو افراد ایک دوسرے میں فنس فنس آ کر بٹھے ہوئے تھے ان میں مرد عورتیں بچے سب ہی شامل تھے یہ سب مقامی لوگ تھے بڑے بڑے بال کانوں میں والیاں اور رنگ برنگ کے لباس جو یقینی طور پر لوٹ کے مال کا حصہ تھے ان میں سے زیادہ تر نشے میں تھے یہ لوگ رم کا نشہ کرتے تھے اور بے تہاشا پیتے تھے ان میں سے کسی کسی مرد یا عورت کے والوں میں بیش قیمت پتھر بھی ٹکے ہوئے تھے اور دور سے جگمکاتے نظر آتے تھے ان پتھروں کو خاص تقنیق کے ذریعے والوں میں گوند لیا جاتا تھا تماشائیوں کی جسم سے اٹھنے والی ناغوار بھونے تماشا گاہ کو متعفن کر رکھا تھا لیکن تعفن کا احساس تماشائیوں کو نہیں تھا تماشا گاہ کے بیچوں بیچ ایک کوہ نمہ تالاب تھا اس گول تالاب کی گہرائی سولہ فٹ کے لگ بھک تھی قطر تقریباً تیس فٹ ہوگا اس تالاب کی دیواریں پتھر کے چوکور بلوکوں کی تھی تالاب کے بالکل قریب جو لوگ بیٹھے تھے ان میں اکثر کے بالوں میں قیمتی پتھر گندے ہوئے تھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ بستی کے خواہث میں سے ہیں ان میں گہری سلیٹی آنکھوں والا وہی لمبت اڑنگا شخص بھی شامل تھا جسے میں اس بستی میں آنے کے فوراں بات دیکھا تھا وہ مقامی نظر نہیں آتا تھا لیکن اس کی قومیت کا اندازہ لگانا بھی دشوار تھا وہ ایک زرنگار کرسی پر پھیل کر بٹھا ہوا تھا اور اس کے خوبصورت چہرے سے پروساریت جھلکتی تھی میں نے تالاب میں جھانکا وہ بلکل خوشک تھا اس کے اندر کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک گیا ایک خوفناک جنگلی بھیسہ جس کے جسم پر رمبے والتے تالاب میں موجود تھا اس کے سامنے ایک جوہ سال مقامی عورت لباس سے بلکل بینیاز کھڑی تھی عورت کے لمبے سیاہ بال شانوں پر بکھرے تھے اور اس کے چہرے پر خوف اور شرم کے بجائے بحشی پر نظر آتا تھا وہ تھوڑا سا جھکی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ پھیلائے بھیسے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زور سے چیخ مار کر بھیسے کو مشتعل کیا بھیسے نے اپنا سر جھکایا اور تیر کی طرح عورت کی طرف آیا عورت نے بجلی کی تیزی سے حرکت کی اور بھیسے کی زد سے صاف نکل گئی اس وقت میں نے دیکھا کہ بھیسے کی نوکیلے سینگوں پر روحی یا فوم سے بھری ہوئی دو تھیلیاں چڑی ہیں ان تھیریوں کا مقصد یہی تا کہ بپرا ہوا جانور عورت کو کوئی سنگین زخم نہ لگا دے عورت نے بھیسے کا وار بچایا تو تماشاگاہ خوشی کے ناروں سے گون جھٹھی مجھے اور ذریگل کو تماشایوں کے عقب میں ایک جگہ پر بٹھائے گیا یہ تماشاگاہ کی سب سے بلند سیڑی تھی اور اس پر کم اوبیش تیس ایسے افراد موجود تھے جن کے ہاتھ بڑی مضبوطی سے پشت پر باندے گئے تھے ان میں سے اکثر کی پنڈلیوں پر مجھے آنی گولے کے زغم بھی نظر آئے ہم سب کے بندے وے ہاتھوں کے درمیان ایک طویل زنجیر گزار کر ہمیں ایک ہی رشتے میں مربوط کر دیا گیا تھا رحمت خان بھی ہمارے ساتھ تھا تالاب میں ہونے والے سنسنی خیزق تماشا تقریباً دس منٹ جاری رہا جوہاں سال عورت چیخ کر اور اچھل کود کر بھیسے کو مشتعل کرتی وہ تیر کی طرح اس کی طرف آتا اور وہ تڑپ کر ایک طرف ہٹ جاتی اسی تماشے کے دوران میں میری نگاہ سفدر پر پڑی اسے ابھی ابھی تماشا کا لائے گیا تھا اور سب سے اقبی سیڑی پر ہمارے ساتھ ہی بٹھا دیا گیا تھا سفدر کے ہاتھ بھی ہمارے ہاتھوں کی طرح پشت پر بندے تھے سفدر کو دیکھ کر میں اور زنگل کھلٹ اٹھے سفدر کے چہرے پر بھی اتمنان کی لہر دوڑ گئی اس کے چہرے پر آٹھ دس دن پرانی چوٹوں کے نشان تھے اس کے سوا وہ بلکل ٹھیک تھا اسے ہم سے کافی فاسطے پر بٹھائے گیا تھا لہٰذا ہم اس سے بات نہیں کر سکتے تھے دس منٹ کی خطرناک اچھلکوت کے بعد جوہاں سال عورت طالعب کے اندر ہی واقع ایک آنی دروازے کے راستے اوجھل ہو گئی ایسے ہی ایک دوسرے دروازے کے راستے بدمزد بھیسے کو بھی باہر نکال دیا گیا اس کے بعد جو تماشا ہوا وہ خاصت طویل بھی تھا اور تماشائیوں کے لیے بہت دلچسپ ایک نوجوان خوبرو لڑکی اور لڑکا طالعب میں داخل ہوئے ان کے جسم پر بھی لباس مان کی کوئی شایہ نہیں تھی نوجوان لڑکے کے لمبے بال چوٹی کی صورت میں اس کی گردن پر پڑے تھے اس شوخ و چنچل جوڑے کے ساتھ ایک بدمزد بھیسہ بھی طالعب میں داخل ہو گیا اس بھیسے کے سینگوں پر بھی حفاظتی تھیلیاں چڑھائی گئیں تھی لڑکی لڑکے اور بھیسے کے درمیان ایک طویل گشمکش شروع ہو گئی یہ درحقیقت ایک ڈرامائی گشمکش تھی لڑکا اور لڑکی اپنے فطری جذبات کے تحت ایک دوسرے کی طرف بڑھنا چاہتے تھے لیکن بھیسہ جو ظالم سماج کے علامت تھا اپنے خوفناک پھنکاروں کے ساتھ ان کے درمیان آ جاتا تھا نوجوان اپنی پھرتی اور چالاکی سے ظالم سماج کے وال کو بچاتا تھا اور اس کا رخ پھیر دیتا لیکن جو ہی وہ فارغ ہو کر اپنی محبوبہ کی طرف بڑھنے لگتا ظالم سماج پھر ان پر جھپٹ پڑتا ایک دو بار لڑکی برائے راست پھینسے کی زد میں آ گئی نوجوان نے آگے بڑھ کر جانور کے غیز و غزب کا رخ اپنی طرف بڑھ لیا اور تماشائیوں سے خوب داد پائی اس تماشے کے بعد چند مزید چھوٹے موٹے کھیل ہوئے پھر محول پر ایک دم سنجید کی غالب آ گئی یوں لگا جیسے کوئی سنسنے خیز کھیل دکھائے جانے والا ہے میری رگوں میں کاٹے چپنے لگے تھے شاہد خان کے حوالے سے میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں تو اسی وقت بجھوٹی تھی جب آج الہ صبح ہمیں مسلح افراد لینے کیلئے آئے تھے اب اس بات میں شک کی گنجائش بہت کم رہ گئی تھی کہ آج کا دن شاہد خان پر بہت بھاری ہے کیا واقعے اسے مار دیا جائے گا ہماری موجودگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا لیکن فیصلوں سے کیا ہوتا ہے اصل چیز عمل ہوتی ہے اور ہمارے پاس عمل کی معمولی سی گنجائش بھی نہیں تھی میں نے راستے میں اپنے ہاتھوں کی بندشوں کے ساتھ بہت کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی اب ہمارے بندے ہوئے ہاتھوں کے درمیان سے ایک طویل زنجیر بھی گزار دی گئی تھی اس کے اوپر وہ رائیفل بردار بھی تھے جو چاروں خانے چوکس ہمارے سروں پر کھڑے تھے ہم لوہے کے جال میں فسے ہوئے جانور کی طرح پیچھتاب کھانے کے سوال کر بھی گیا سکتے تھے میں نے دیکھا دو عورتیں لکڑی سے تراشا ہوا ایک بڑا مجسمہ اٹھا کر لائیں چھ ساتھ فٹ اونچا یہ مجسمہ سانڈ کا تھا اسے گہری سلیٹی آنکھوں والے شخص کے روبرو رکھ دیا گیا یہی بستی کا سربراہ پانامہ تھا جس کے بارے میں زنی گل نے بھی بتایا تھا میرے اس خیال کو ایک اور منظر سے بھی تقویت مل رہی تھی زنی گل نے بتایا تھا کہ پانامہ کی دو بیویاں ہیں سلیٹی آنکھوں والے اس گرانڈیل شخص کے دائیں بائیں دو خوبرو عورتیں موجود تھیں انہوں نے اطلس کے ایک جیسے گلابی لبادے پہن رکھے تھے مجسمہ گرانڈیل شخص کے سامنے رکھ دیا گیا تو سب لوگ اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے اور کورس کے انداز میں گیت گانے لگے یقیناً یہ کوئی مذہبی گیت تھا اس گیت میں ان نو عمر بچوں کی آوازیں سب سے بلند تھی جو تماشائیوں کی سب سے اگلی صف میں گرانڈیل پانامہ کے دائیں بائیں موجود تھے اور اب تک بڑی دلچسپی سے مختلف تماشے دیکھتے رہے تھے ان بچوں کی تعداد پچاس ساٹھ سے کم نہیں تھی گیت ختم ہوا تو ایک دل دوست منظر نے ہمیں جھنجوڑ کر رکھ دیا ہم نے شاہد خان کو دیکھا تین افراد اسے گھسیٹتے اور دھکیلتے وہ طالعب کی طرف لا رہے تھے شاہد خان اسی حالت میں تھا جس میں پچیس شبیس برس پہلے ماں کے شکم سے پیدا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندے تھے میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور لرز اٹھا خوف اور دہشت نے شاہد خان کے نقوش بگاڑ رکھے تھے اور اس کا رنگ بلکل حلدی ہو رہا تھا وہ اپنے حلق کی پوری قوت سے چلا رہا تھا اور خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا یہ شاہد خان اس شاہد خان سے بہت مختلف تھا جو چھ سات روز پہلے مجھے اشرت قدے میں ملا تھا اور اپنی قسمت پر ناس کر رہا تھا تب اس کے حواظ شراب اور شباب کے نشے میں گم تھے آج موت کی دہشت نے اس کے حواظ مختل کر رکھے تھے اس کی چیخ و پکار سے یہ واضح تھا کہ وہ اپنے انجام سے باخبر ہو چکا ہے مجھے لگا کہ میرے دماغ کی نصے پھٹ جائیں گی بے بسی کی یہ انتہا تھی کہ شاہد خان کو ہمارے سامنے درندگی سے قتل کیا جانے والا تھا میں نے سفدر کی طرف دیکھنے کی کوشش کی لیکن وہ میری نظروں سے اوجھل تھا ہاں اپنے پہلوں میں بیٹھے زریگل کو میں دیکھ سکتا تھا اس کا چہرہ بھی زرد ہو رہا تھا مجھے کچھ کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے میرے اندر سے صدا بلند ہوئی میں نے بیچینی سے پہلوں بدلا میرے آقب میں کھڑے رائفل بردار نے نہ جانے کیسے میری دلی کیفیت بھانپ لی میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ این میرے سر پر آکے کھڑا ہو گیا اور رائفل کی نال میری کمر سے قریب تر ہو گئی مسلح پہردار روتے بلگتے فریاد کنا شاہد کو لے کر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تاہم دو تین منٹ بعد ہی شاہد ایک بار پھر ہماری نگاہوں کے سامنے تھا اس مرتبہ وہ اس دروازے سے برامد ہوا تھا جو طالعب کے اندر واقع تھا شاہد بھاگ کر بند دروازے پر پھر پہنچا لیکن اس وقت تک دروازہ دوسری طرف سے بند ہو چکا تھا وہ دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگا اور رونے دھونے لگا اس وقت مجھے پتا چلا کہ طالعب میں دھکیلنے سے پہلے شاہد خان کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے اس کی حالت ترسناک تھی لیکن اس جمع غفیر میں اس پر ترس کھانے والا کوئی نہ تھا وہ مادر ذات برہنہ طالعب کے وسط میں کھڑا تھا اور پشنہ زبان میں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا یقیناً وہ اپنے صفائیاں پیش کر رہا ہوگا اور اپنی بے گناہیں ثابت کر رہا ہوگا شاید اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ اسے کس جنب کی سزا دی جارہی ہے بلکہ ہم بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ کس جنب کی سزا پا رہا ہے اگر ہم جانتے بھی ہوتے تو کیا کر سکتے تھے اپنا معفیل ضمیر ان لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہمارے لئے بہت مشکل تھا سفدر سمیت ہم تینوں شاہد خان کی صفائی میں ایک فقرہ بھی بولنے کے قابل نہیں تھے یکا یکے کھٹکا ہوا اور طالعب میں دوسرا دروازہ کھل گیا ایک ساتھ تین سانڈ گولی کی رفتار سے برامد ہوئے اور طالعب میں چکرانے لگے شاہد خان کے حلق سے دل دوس چیخ نکلی لیکن یہ چیخ انسیکڑو پر جوش چیخوں میں دب گئی جو تماشائیوں نے بلند کی تھی ان بدمس سانڈوں کے نوکیلے سینگ اس قدرتی روشنی میں چمک رہے تھے جو تماشا کا کے مختلف روزنوں سے پھوٹ رہی تھی ان سینگوں پر کوئی حفاظتی غلاف نہیں تھا یہ خنجر صفت تھے خوفناک تھے یہ موت تھے اب اس موت کو سامنے دیکھ کر شاہد خان نے طالعب کی دیوار پر چڑھنا چاہا سولہ فٹ اونچی چکنی دیوار جس کے پتھر کے درمیان باریک درزیں موجود تھی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلین درزوں میں فسا کر وہ قریباً دو تین فٹ اوپر گیا ہوگا کہ فسل کر نیچے آگرہ ایک سانڈ بجلی کی تیز رفت بجلی کسی رفتار سے اس پر جھپٹا اور اسے اپنے سینگوں پر اٹھا کر دور پھیک دیا تماشائیوں نے وحشیانہ نارے بلند کیے زمین پر گرتے ہی شاہد خان اٹھا لیکن وہ اپنے اقب سے بے خبر تھا ایک سانڈ نے سر جھکا کر اگلے پاؤں کو مخصوص حرکت دی اور ایک بے رہم ٹکر شاہد کی کمر پر رسید کی وہ جیسے اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا ایک بار پھر شورے محشر بلند ہوا شاہد خان اٹھا اور بری طرح لنگڑاتا ہوا مخالص سنت میں بھاگا اس کا سر پھٹ گیا تھا اور ایک کان خون سے رنگی نظر آ رہا تھا اس کی حالت قابل رحم تھی تالاب کے دیوار کے پاس بہنچ کر اس نے ایک بار پھر اپنی انگلیاں پتھروں کی درمیانی درز میں پھسائیں اور اوپر چڑھنا شروع کیا دو سانڈ حالت مستی میں اچھلکود کر رہے تھے ایک لا تعلق سا نظر آ رہا تھا زخمی شاہد خان کو موقع ملا کہ وہ اوپر تک جانے کی تگودو کرے تالاب کی دیوار سے کسی چھپکلی کی طرح چھپک کر وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کھسکنے لگا اس کوشش کے دوران میں اس کے حلق سے گھوٹی گھوٹی چیخے بھی نکل رہی تھی قریباً چار پانچ فٹ اوپر جا کر وہ پھر فسلا اور دھڑام سے تالاب کی پختہ فرش پر گر گیا ایک سانڈ نے اسے سینگوں سے دھکیلا اور دوسرے سانڈ کی ٹانگوں میں لا پھیکا وہ سانڈ مستی میں اچھل رہا تھا اس کے سمو نے شاہد کو لہو لہان کر دیا اس کے چیخے اب مدھم پڑتی جا رہی تھی مجھے لگا وہ اب نہیں اٹھ سکے گا لیکن جان بچانے کے فطری جذبے کے تحت وہ پھر اٹھا اس کا اوریاں بدن لہو سے لطپت تھا ایک کندے سے کھال اتر کر نیچے لٹک رہی تھی لنگڑاتا ہوا وہ پھر دیوار تک پہنچا اور اوپر چڑھنا شروع کیا اس مرتبہ وہ با مشکل دو فٹی اوپر آئے تھا کہ ایک سانڈ نے اچھل کر اس کے کولے پر ٹکر رسید کی اور چاروں شانے چد گرا دیا تالاب کے بالکل نزدیک پیٹھے نو عمر لڑکوں نے جوش و خرور سے تالیاں بجائیں وہ اس خونی نظارے کو بہت انجوائے کر رہے تھے شاہد انہیاں لائے اسی لیے گیا تھا کہ بچپن صحیح صفاقی اور خوخوارین کے مزاج میں شامل ہو جائے شاہد خان کے ساتھ یہ انسانیت سو اس تماشا صرف دو تی منٹ مزید جاری رہا وہ نظہ کے عالم میں تھا کہ ایک سانڈ کے نوکیلے تیز سینگ اس کی پسلیاں توڑتے ہوئے سینے میں جاگھوسے اور وہ ایک بے جان لو تھڑے کی طرح اس کے سینگوں پر جھول کر رہ گیا لیکن سانڈوں نے اسی پر اقتفا نہیں کیا وہ اس کے مردر جسم کو بھی ادھر سے ادھر اچھالتے رہے اور اپنے پاؤں تلے رونتے رہے چند منٹ بات تالاب کا دروازہ کھلا جس میں سے سانڈ اندر داخل ہوئے تھے چار افراد لمبے لمبے بانس لیے تالاب کے بالائی کنارے پر نمودار ہوئے ان بانسوں کے آگے نوکیلہ لوہا لگا ہوا تھا ان بانسوں سے دھکیل دھکال کر سانڈوں کو دروازے میں داخل کر دیا گیا تالاب خالی ہو گیا تھا اس کے وسط میں شاہد خان کی ناقابل شناخت لاش پڑی تھی یہ بے گورو کفن لاش اس باہمت اخبار نویز کی تھی جس کی ذہانت نے اسے خطرنا کام پر اکسا ہے تھا وہ پچھلے کئی ماہ سے ان برفزاروں میں گھوم رہا تھا اور ان واقعات کا کھوج لگا رہا تھا جو وقتاً فوقتاً اس علاقے میں رونما ہو رہے تھے دو ہفتے پہلے تک شاہد خان کے گمان میں بھی یہ نہ ہوگا کہ وہ خود بھی ایک ایسی واقع کی نظر ہونے والا ہے اور اخبار میں اس کے بارے میں بھی شہ سرقیاں لگنے والی ہیں جانوروں کی آمد اور افطالہ دروازہ بند ہو چکا تھا ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوسرا دروازہ کھلا جس میں سے بدنصیب شاہد خان اندر داخل ہوا تھا اب اس میں سے ایک عورت بنامد ہوئی اس مقامی عورت نے کسی جانور کی بھدی سی خال کا لباس بہن رکھا تھا اس کے سیاہ گھنگر یالے بال کسی بہت بڑے چھاچ کی طرح اس کے سر پر دھرے تھے عام مقامی عورتوں کی طرح اس کی پیشانی پر بھی سفید دھاریاں بنی ہوئی تھی شاہد خان کی مسخ لاش کے قریب پہنچ کر اس عورت نے اپنے لباس میں سے خنجر برامت کیا اور وحشیانہ انداز میں لاش پر چھک گئی غور سے دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے عورت نے خنجر کی نوک سے شاہد خان کی ایک آنکھ ہلقے میں سے نکال لی اور اپنی ہتیلی پر رکھ لی پھر یہی سلوک اس نے دوسری آنکھ سے کیا اور مو سے ایک ناقابل فہم آواز نکال کر طلاب میں سے نکل آئی اس کی ناقابل فہم آواز کے جواب میں تمہشائیوں نے بھی ناراضنی کی اور پھر سب لوگ اپنی اپنی نشستوں سے اٹھنا شروع ہو گئے رائفل برداروں نے ہمیں بھی اٹھا دیا زری گل غمزدہ لہجے میں شاہد خان کے قاتلوں کو کوس رہا تھا لیکن یہ کوس نے چونکہ اردو میں تھے لہٰذا رائفل بردار کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا سفدر بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا ہم دونوں کی نظریں چار ہوئیں اور ایک نیا آواز و غضب ہمارے دلوں میں بھر گیا سفدر کی حالت میں مجھے وہی عقابی چمک نظر آ رہی تھی جو کسی حالت میں بھی مدھم نہیں پڑتی تھی اور جس کی کرنے ہر اندھیرے کا سینہ چیر کے نکلتی تھی ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو تسلی دی اور اپنے اپنے راستے پر چل دیئے سفدر سمیت کئی دیگر ماداروں کو تماشاگاہ کے مشرقی دروازے میں سے نکالا گیا تھا ہم مخالف سندھ کے دروازے سے نکلے شاہد خان کی موت کا منظر میرے سینے میں کوہرام مچا رہا تھا آج لمبے بالوں اور بدبودھر جسموں والے یہ پہردار مجھے ہمیشہ سے زیادہ برے لگ رہے تھے جی چاہتا تھا کہ سب مسلحتیں بالا اعتاق رکھ کر ان پر ٹوٹ پڑوں ان کی اور اپنی جان ایک کر ڈالوں سرنگ کی بھول بھولئیوں سے نکل کر ہم کھولی جگہ پہنچے سورہ جب نصفن نہار پر چمک رہا تھا وادی کے سرسبس نصر بوفراز روشن تھے جھڑنے کا پانی شریر بچے کی طرح پتھروں کو چھڑتا وہ گزر رہا تھا اور دور فاصلے پر برف پوشوٹیاں چمک رہی تھی یہ خوبصورت مناظر تھے لیکن اب کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا ہر منظر پر شاہد خان کے خون ناہق کی سرقی پھیلی ہوئی تھی دفتن مجھے اندازہ ہوا کہ آج میرے عقب میں تین کے بجائے دو افراد ہیں یعنی پہلے مجھ اکیلے کی نگرانی تین افراد کرتے تھے اب ہم دونوں کی نگرانی دو افراد کے ذمہ تھی با الفاظ دیگر میرے اور زنیگل کے حصے میں ایک ایک پہردار آتا تھا میرے اندر کچھ کر گزرنے کی امنگ انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی میں نے اردو میں زنیگل سے کہا مجھ سے لڑ سکتے ہو کیا مطلب لڑائی کا مطلب لڑائی ہوتا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس نے چونک کر پوچھا ہاں ہاں لیکن تم اپنے تاثرات کو قابو میں رکھو پہلے ہمیں تلخ کلامی کرنی ہوگی پھر دھینگا مجھتی لیکن بھاگنے کی کوشش صرف میں کروں گا میری بات سمجھ رہے ہونا لیکن استاد صاحب لیکن ویگن کچھ نہیں اگر کر سکتے ہو تو بولو زریگل کے چہرے پر رضمندی کے آثار نظر آ رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ایک رائفل بردار نے ہمیں بری طرح جھاڑ دیا اپنے زبان موسنے نہ جانے ہمیں کیا کیا سلواتیں سنائیں بہرال اتنی بات ہماری بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے رہا ہے ہم خاموش ہو گئے لیکن یہ توفان سے پہلے کی خاموشی تھی میں ذہنی طور پر خود کو تیار کر رہا تھا سرنگ کے دہانے سے قریباً تین سو اگرز اوپر آنے کے بعد وہ مقام آ گیا جو ہماری کاروائی کے لیے موضوع ترین تھا میں اس راستے سے اب تک چھ سات دفعہ گزر چکا تھا اس آمد و رفت کے دوران میں ایک یہی جگہ مجھے ایسی نظر آئی تھی جہاں کسی قسم کا رسک لیا جا سکتا تھا یہ جگہ درختوں سے گھیری ہوئی تھی دائیں طرف جھڑنے کی گزرگاں تھی بائیں طرف خطرناک ڈھلان تھی جس پر ابھی تک برف کی طے موجود تھی میں اس ڈھلان پر لڑک جاتا تو چالیس پچاس فٹ آگے جا کر ایک دم گولیوں کی ذت سے نکل سکتا تھا جو ہی یہ ڈھلان شروع ہوئی میں نے ذری گل سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا جو بھی آلفال مو میں آ رہا تھا ہم بک رہے تھے اب تو ہمیں وہ فقرے بھی یاد نہیں رہے جو ہم نے ادا کیے تھے پہرے دار ہماری نافرمانی پر چیخ رہا تھا دوسرے پہرے دار نے ذری گل کو چپ کرانے کے لیے اس کی کمر پر رائفل کا دستہ رسید کیا اسی دوران میں میں نے بھی ایک ٹانگ اس کی پشت پر جمعی جواباً ذری گل مجھ پر جھپٹا اور ٹکر میرے سینے پر رسید کرنی چاہیی یہ ٹکر میرے کندھے پر لگی اور ذری گل ڈکمگا گیا میں نے اس کی پسلیوں میں کم طاقت سے گھٹنا رسید کیا ذری اپنے پہلو پر جھک گیا ذری کی ٹانگ نے بجلی کی طرح حرکت کی اور وہ میرے سینے پہا لگی یہ ایک ذرب جتنی غیر متوقع تھی اتنی ہی باماق اور برمحل بھی تھی میں لڑ کھڑا کر ڈھلان کے بالکل کنارے پر پہنچ گیا یہاں سے مجھے ڈھلان پر لڑکنا اتنا آسان محسوس ہوا کہ میں نے سوچا بھی نہ تھا میں پشت کے بل ٹھوز برف پر گرا اور تیزی سے پھسلتا وہ دور نکل گیا یہ سب کچھ اتنا آنان فانان ہوا کہ رائیفل بردار بھوچنگ کا رہ گئے جس وقت پہلا فائر ہوا میں راستے سے قریباً ڈیر دو فٹ نیچے درختوں میں پہنچ چکا تھا میرے جسم پر ہلکی پھلکی خراشے اور چوٹے ضرور آئیں تھی تاہم میں پوری طرح حواسوں میں تھا میں جہاں رکا وہاں سے راستہ صاف نظر آ رہا تھا اور نہ رائیفل بردار برف کی بڑھلان سطح مجھے فسلا کرنا جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی لیکن درختوں کی وجہ سے میں رک گیا تھا رکتے کے ساتھ ہی میں اٹھا اور مخالص ون بھاگنے لگا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ مجھے میں کہاں جا رہا ہوں ذہن میں صرف ایک یہی بات تھی کہ مجھے رائیفل برداروں سے دور نکلنا ہے میری حساسیات پوری طرح بیدار تھی تاہم اپنے قدموں پر مجھے پورا قابو تھا قدم جو ہوا میں اڑ رہے تھے پتھروں کو پھلانگ رہے تھے کھائیوں کو پار کر رہے تھے آٹھ دس سیکنڈ کے وقفے کے بعد میرے اقب میں تین چار فائر ہوئے اور ایک فل میکزین برسٹ مارا گیا لیکن اس فائرنگ سے مجھے کچھ نقصان نہیں ہوا میرے جسم میں کوئی انگارہ اترا اور نہ وہ جھٹکا مجھے محسوس ہوا جو گولی لگنے کی نشانی ہوتا ہے یقیناً کہ فائرنگ مجھے دیکھے بغیر کی گئی تھی خود کو محفوظ پا کر میرا حوصلہ بڑھ گیا